موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہوں میرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اپنی لائف کو خوب انجوائی کر رہے ہوں گے آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں کندھاری چارٹ جو کہ بہت ہیلڈی ہے دھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے تو یہاں پر میں نے چنے لیے ہیں اس کو میں نے وائل کر لیے ہیں اس کے ساتھ ہاف کپ ہے میرے پاس گندم گرین چٹنی املی کی چٹنی دہی اور ہری میرچ اس کے میں نے سیرز نکال لیے ہیں ایک میں نے لیا ہے وائل آلو اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے بنگو بھی ہے پرپل والی تو اس کو میں نے کلر اس کا بنانے کے لیے استعمال کیا کیونکہ یہ کندھاری چارٹ ہے تو آپ اس میں اننار کا لازمی استعمال کریں اور اس کے ساتھ میں ٹماٹر اور پیاز تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم بنائیں گے کندھاری چارٹ تو سب سے پہلے آپ ایک ساف سترا سا باول لے لیں اس میں ان تمام چیزوں کو مکس کریں اور یہ جنے آپ نے جب وائل کرنے ہیں تو اسے کیچن ٹاول پر پھیلا دیں تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور اسی طرح گندھم کو بھی تو اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تو گندھم اور چنوں کو ہم مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چٹنی شامل کریں گے املی کی چٹنی کی ریسپی اوریڈی میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر چٹنی املی کی ڈالیں گے اس کے ساتھ میں گرین چٹنی ڈالیں گے تو گرین چٹنی بنانے کے لیے آپ دھنیا پودینہ ہریمش زیرہ ایک جمت چینی کالا نمک اور تھوڑا سا دہی اگر آپ دہی پسند نہیں کرتے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو چٹنی بنا سکتے ہیں تو تھوڑی سی ہم اس میں کیپریج ڈالیں گے اور تھوڑی سی بچا لیں گے یہاں پر انار ڈالیں گے جو کہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے یہ کندھاری چاٹ ہے تو اس میں انار لازمی دلے گا آلو ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم ٹماتر اور پیاز بھی شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ہم بچا رہے ہیں گارنشنگ کے لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے اور پیاز کو بھی میں نے کٹ کے ایک دفعہ پانی سے نکال لیا تھا اور اس کے الگ کر لیا تھل اچھے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا کرنجی لگے جب آپ اس کو بائٹ لیں تو ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اب دہی میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ چینی اور اس کے ساتھ میں کالا نمک سادا نمک کٹیوی لال مرچ اور کالی مرچ یہ تمام جو سپائسز ہیں وہ ایک چائے کا چمچ ہیں جبکہ چینی یہ کھانے کا چمچ ہے دہی گارا ہونا چاہیے اور کھٹا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر دہی کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پھر اس میں شامل کریں گے ہم چار میں تو یہاں پر جتنا آپ دہی کھانا چاہیں اتنا ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تین سے چار چمچ ڈالوں گی جو کہ اس کے لئے کافی ہوگا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تاکہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بہت کریمی سائز کا ٹیکسچر بن جائے تو یہاں پر یہ مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں کچھ ڈالیں گے سپائسز آپ چاہیں تو اس میں چارٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کالی مرچ نمک کالا نمک زیرہ اور کٹیوی لارچ میں ڈال رہی ہوں کالے نمک سے فلیور چارٹ کا بہت اچھا آتا ہے آپ جب سمپل چارٹ مسالہ استعمال کرتے ہیں اس سے اتنا مزے کا فلیور نہیں آتا جتنا ان چیروں سے آتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر کے ان کو مکس کرتے ہیں تو یہاں پر چارٹ ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے لیکن جب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکالیں گے تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے تاکہ اس کی بہت اچھی سی لک آئے تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اور اس کو مکس ڈالتے ہیں پلیٹ میں اور اس کے بعد ہم اس کی گارنشنگ کریں گے ان تمام سبزیوں کے ساتھ جو ہم نے بچائی ہیں آپ اس میں کھیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی ڈال بھی سکتے ہیں اس کے بھی کر سکتے ہیں اور ٹماتر ڈالیں انار ڈالیں تو یہاں پر ابھی انار کا سیزن اتنا زیادہ پیک پہ نہیں ہے تو انار تھوڑا سا بھی ریڈ نہیں آ رہا ہمارے علاقے میں تو آپ کے پاس اگر زیادہ ریڈ انار ہو تو وہ بہت خوبصورت لگے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا دہی ڈالیں گے مزید اس کے اوپر گرین چٹنی ڈالیں گے املی کی چٹنی ڈالیں گے تو ایک بہت خوبصورت سی پلیٹ تیار ہوگی جو دکھنے میں بھی اچھی ہوگی ہیلڈی بھی ہوگی اور بہت مزے کا اس کا فلیور بھی ہوگا تو یہاں پر املی کی چٹنی بھی ڈال دی ہے میں نے اور اب میں اس میں ڈالوں گے گرین چٹنی اور گرین چٹنی کے بعد میں آپ کو یہ ریڈی کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پر سند آئے تو لائک کر دیں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو گرین چٹنی بھی میں نے ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سنا مزید اس میں ویجیٹیبل ڈالتے ہیں تاکہ بہت اچھی سی اس کی لوک آئے تو یہاں پر آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں جب اس میں کلر ہوتے ہیں تو وہ چیز ویسے ہی بہت پیاری لگتی ہے تو اللہ نے اتنی خوبصورت سبزیاں بنائی ہیں ان کا جو آپ ان کو مکس کر کے بناتے ہیں تو ٹیسٹ اور ان کا کلر بہت خوبصورت نکل کے آتے ہیں تو آپ اس کو انجوائی کریں میری نیکس ویڈیو تک کے لئے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ